آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیکسنگ میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیو مہم کا آغاز ایم پی اے امجد علی جاوید نے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میں فیتہ کاٹ کر کیا مزید جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے ہمارے نمائندہ شاہد محمود سے جی شاہد آگاہ کیجئے گا کتنے بچوں کا ٹارگٹ ہے پولیو کے کتھرے پلانے کے لیے آجی بالکل زلہ بھر میں پولیو مہم کا آج آغاز ہو چکا ہے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ٹوبا ٹیکسنگ میں امجد علی جاوید ایم پی اے نے افتتاہ کر دیا ہے یہ زلہ بھر میں تین دن یہ مہم جاری رہے گی تین لاکھ ستر ہزار تین سو اسی بچوں کو پولیو پلائے جائیں گے اس کے علاوہ تین دن کی یہ مہم ہے اس کے علاوہ دو دن جو کیچپ ڈے کے طریقے سے وہ بنائے جائیں گے جو بچے رہ چکیں گے ان کو پلائے جائیں گے یہاں پہ امجد علی جوید صاحب ایم پی جو مجورہ جنہوں نے افتتاہ کیا ہے مزیر ہم ان سے بات کرتے ہیں سر یہ پولیو مہم سب سے بڑا ہمارا پاکستان کا مسئلہ ہے پنجاب حکومت بار بار اس پر عمل کر رہی ہے تو کیا کہیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پولیو کمپین جو ہے وہ سارا سال چلتی رہتی ہے اور اس کی کمپین لانچ ہوتی ہے مقصد یہ ہے کہ پنجاب اور پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے اور الحمدللہ زیلہ طوبہ ٹیکسنگ ان اضلاع میں شامل ہو گیا ہے جو پولیو فری ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ کمپین ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اس مہم کے دوران جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تین لاکھ ستر ہزار بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے اور یہ پانچ تین دن کی یہ مہم ہے پھر دو دن ایکسپریس لیے رکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی بچے بچ جاتے ہیں کیچنگ ایریا میں کے باہر سے آ جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی جو ہے اس لسٹ میں لانے کے لیے اس مہم کو پانچ دن کیا اس کا دائرہ کار بڑھایا جاتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وزیرالہ نیا شباز شریف کی قیادت میں ہم اس طرح کی برپور ایفٹ کے نتیجے میں پنجاب کو پولیو فری بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ پولیو فری بنانے میں کامیاب ہو جائے جس طرح ان کی بات سنی ایم پی اے کو یہ کہنا ہے کہ جس طرح یہ ٹیمیں جا رہی ہیں گھر بر ہر ہفتے یا ہر مہینے میں یہ کام کر رہے ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ جو پولیو کا ایک پاکستان میں جس طرح کی بلائے ہے وہ ختم کی جاسکے یہاں پہ ہمارے سارے ڈاکٹر بھی مجھو ہے ڈاکٹر خالد صاحب ہم مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل کتنی ٹیمیں بنائے گی ہیں اور کہاں کہاں یہ تشکیل دے گی ہیں آپ بتائیں کتنی ٹیمیں ہیں ٹوٹل اور کہاں کہاں یہ ٹیمیں موجود رہیں گی جی زلہ بار میں ٹوٹل نو سو سنتالی ٹیمیں ہیں ان میں سے سات سو ستتر موبائل ٹیمیں ہیں ایک سو دو فکس ٹیمیں ہیں اور باقی جو ہیں وہ ٹرانزٹ ٹیمیں ہیں تو اس طرح یہ ہماری ٹیمیں ہیں تین دن میں پورے زلہ بار میں پانچ سال سے کم ہوں بچوں کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ وہ حاصل کر لیں گی جی بلکل جس طرح انہوں نے بتایا کہ نو سو سنتالیس ٹوٹل ٹیمیں ہیں جو مختلف طریقوں میں تقسیم کی گئی ہیں کوئی موبائل ٹیمیں ہیں کوئی لاری اڈو اور ریلوے سٹیشن پر موجود رہیں گی اس کے علاوہ کو گھر گھر جا کے پلیں گی یہ تین دن کا جو ہے پولیو مہم آج جو سٹارڈ ہو چکی ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیو مہم کے دوران جو قطر پلانے والی ٹیمیں ہیں ان کو سیکیورٹی بھی فل پروف دی جائے گی جی